اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد ام آل محمد وغجل فرجہم امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کا ذکر مبارک جاری و ساری ہے اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے فرمانے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تو آج جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ مولا علیہ السلام کے قصب حلال کے بارے میں ہوگی مولا امیر المؤمنین امام علیہ السلام ہمیشہ رزق حلال کمانے کی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے شہ ولی اللہ صاحب دیلوی نے لکھا ہے کہ مولا علیہ السلام فرماتے تھے ایک مرتبہ مدینہ میں مجھے بھوک لگی تو مزدوری کی تلاش میں نکلا دیکھا کہ ایک عورت کو گارہ بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے میں نے اس کام کو قبول کیا ایک ڈول پانی کی اجرت ایک دانہ خجور قرار پائی میں نے ابھی سولہ ڈول پانی نکالے تھے کوئیں سے کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مجبوراں کام چھوڑ دیا اور اس عورت نے سولہ خجوریں دے دیں میں نے وہ سولہ خجوریں لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور واقعہ بیان کیا حضرت علیہ السلام نے بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ خجوریں میرے ساتھ تناول فرمائیں اسی طرح حضرت علیہ السلام کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس کوئی مشکل مسئلہ آیا آپ نے بہت کوشش کی اس کا جواب دینے کی لیکن معلوم نہ ہو سکا اور آپ سائل کو نہ بتا سکے اور کامیاب نہ ہو سکے تو حضرت علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلے معلوم ہوا کہ حضرت علیہ السلام ایک زمین کی طرف گئے ہیں آپ وہیں پہنچے آپ نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زمین کی مٹی برابر کر رہے ہیں خلیفہ دوم نے اس مسئلہ کو پیش کر کے حضرت علیہ السلام سے مسئلہ کا حکم دریافت کیا مولا علیہ السلام نے فوراً اس کا جواب دے دیا خلیفہ دوم صاحب وہاں سے خوش خوش واپس آئے اور کہتے آئے کہتے آتے تھے اے اللہ تو میرے اوپر کوئی مسئیبت نہ کرنا نازل مگر اس وقت جب حضرت علیہ السلام میرے پاس ہوں تاکہ اس کو وہ دفع کر سکیں تو مولا علیہ السلام مولا مشکل کشا علیہ السلام نہ صرف باقی مومنین کے لئے مشکل کشا ہے بلکہ ہر بندے کے لئے مشکل کشا ہے اور خلیفہ دوم بھی اپنی مشکلات ان سے دور کرواتے رہے ہیں اور ایک مرتبہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ضروری عمر کے لئے فرمایا کہ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جس کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا اور وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر صحابہ نے گردن اونچی کر کر کے حضور کو دیکھنا شروع کیا جس کا مطلب کہ حضرت انہیں بھیج دیں مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں لوگوں نے کہا وہ تو چکی میں آٹا پیس رہے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلایا اور وہ کام آپ کے سپرد کر دیا تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے وہ شخص حضور نے فرمایا تھا کہ یہ کام اس کے سپرد کروں گا اور اللہ ایسے شخص کو اس شخص کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا اور وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے تو مولا علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو کبھی رسوہ نہیں ہوئے اور اللہ اور رسول کو وہ ہمیشہ دوست رکھتے ہیں اور اللہ اور ان کا رسول بھی مولا علیہ علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں علامہ محب تبری لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علیہ علیہ السلام نے کسی کا باغ سینچنے کی مزدوری لی اور یہ تیہ ہوا کہ رات بھر آپ اس کا باغ سینچیں گے تو باغ کا مالک جاؤ کی ایک مقدار آپ کو اجرت میں دے گا غرض حضرت رات بھر اس میں پانی چلاتے رہے جب صبح ہوئی تو جاؤ لے کر گھر آئے اور اس کو پیس کر ایک سلس کی روٹی پکائی اس کو پیس کر ایک سلس کی یعنی ایک تہائی کی روٹی پکائی جب روٹی تیار ہوئی تو ایک مسکین آیا اور سوال کیا حضرت نے وہ روٹیاں اس کو کھلا دی پھر دوسرے سلس کی روٹیاں پکائی یعنی دوسری سہائی کی روٹیاں پکائی جب وہ تیار ہوئی تو ایک یتیم آیا اور سوال کیا آپ علیہ السلام نے وہ روٹیاں اس یتیم کو دے دی پھر تیسرے سلس کی روٹیاں پکائی جو آخری تھا آخری حصہ جب وہ تیار ہوئی تو ایک یتیم آیا اور سوال کیا اور تیسرے سلس کی روٹیاں جب پکائیں تو کون آیا ایک اسیر آیا قیدی آیا اور سوال کیا پہلی دفعہ کون آیا تھا پہلی دفعہ جب روٹیاں تیار کی تو مسکین آیا دوسری دفعہ جب تیار کی تو یتیم آیا اور تیسری دفعہ جب تیار کی تو اسیر یعنی کہ قیدی آیا تو ان حضرت نے یعنی مولا علی علیہ السلام نے روٹیاں بھی اس کو دے دیں اور اسی طرح سو رہے جس کے بعد حضرت کی شان میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُتْغِمُونَتْ تَعَامَ مَلَا حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ لوگ اللہ کی محبت میں مِسْكِين یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں یہ واقعہ ہے اور اس کا ایک اور روایت میں یہ واقعہ کچھ اور طرح سے درجہ ہے اور وہ یہ کہ حضرت اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا یہ مشہور واقعہ علامہ محبت عبری نے تو مختصر کر کے لکھا ہے لیکن جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی آیادت کو تشریف لائے جناب امیر علیہ السلام سے فرمایا کہ بہتر ہوتا اگر تم اپنے لڑکوں کی صحت کے واسطے نظر کرو نظر کرتے یہ سنتے ہی جناب امیر علیہ السلام نے بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ نے اور بی بی فضہ نے تین تین روزوں کی نظر کی یعنی منت مانی جس کو ہم اپنی زبان میں منت ماننا کہتے ہیں نظر کی غرض جب دونوں صاحبزادے اچھے ہوئے اور نظر کے پوری کرنے کا وقت آیا تو گھر میں کچھ نہیں تھا جناب امیر علیہ السلام نے شمعون یہودی سے تین ساہہ جو کرز لیے اور اس کے عوض یہ تیپ آیا کہ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ اون کات کر دیں گی پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ نے ایک ساہ جو پیسہ پانچ روٹیاں تیار کی شام کون روٹیوں سے روز آفتار کرنا ہی چاہتے تھے کہ ایک سائل نے آواز دی السلام علیکہ یا اہلِ بیت اہلِ بیت محمد میں ایک مسلمان مسکین ہوں مجھے کھانا دوں خدا تمہیں جنت کے خوان عطا کرے گا یہ آواز سنتے ہی سب نے اپنے اپنے آگے کی روٹیاں اٹھا کر اس اس سائل کو دے دی تو وہ مسکین سائل روٹیاں لے کر چلا گیا پانی پی کے انہوں نے وہ سو گئے نماز اور عبادت سے فارغ ہو کر اور اگلے دن پھر روزہ رکھا جب حسب دستور جناب سیدہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہہ نے ایک سا آٹے کی پھر پانچ روٹیاں پکائیں اور روزہ افتار کرنے کے لئے بیٹھے تو یتیم نے آواز دی اسی طرح اور پھر سب حضرات نے اپنے اپنی روٹیاں یعنی بی بی سیدہ مولا علی بی بی فیزہ امام حسن امام حسین علیہ السلام سب نے اپنی اپنی روٹی ایک ایک روٹی سب ایک ایک روٹی دی پانچ ہی روٹیاں دی ٹوٹل تو وہ دے دی پانی سے افتار کیا عبادت کی سو گئے تیسرے دن روزہ اسی طرح رکھا اور شام کو پھر روٹیاں تیار ہوئیں افتاری کے لئے بیٹھے تو ایک قیدی اسیر جس کو کہتے ہیں اس نے آواز دی ایک قیدی نے آواز دی کہ جی میں مجھے روٹی انعیت کی جائے تو تیسرے دن بھی اسی طرح پانچ کی پانچ روٹیاں انعیت کر دی گئیں اور پھر خود پانی سے افتار کر کے وہ سب عبادت کے بعد سو گئے چوتھے دن صبح کو جناب امیر علیہ السلام نے صاحب زادوں کے ہاتھ پکڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑی کہ بھوک کی شدت سے کانپ رہے ہیں اور فرمایا میں تم لوگوں کو کس درجہ تکلیف کی حالت میں دیکھ رہا ہوں پھر خود اٹھے اور سب کے ساتھ جناب السیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ محراب عبادت میں کھڑی ہیں اور ان کی پیٹ پیٹ سے مل گئی ہے اور آنکھیں دھس گئی ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیخ اٹھے یعنی کہ روئے اور فرمایا وَعُوثَاهُ يَا اللَّهِ أَحْلَ بَيْتِ مُحَمَّدِ يَمُونُونَ جَوَا اُفْو کسی مصیبت ہے اے اللہ کیا محمد کے اہلِ بیت اہلِ بیت بھوک سے مر ہی جائیں گے اسی وقت جناب جبریل علیہ السلام جناب جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا یا حضرت اس تحفہ کو قبول فرمائیے جسے اللہ نے آپ کے اہلِ بیت کی شان میں بھیجا ہے حضرت نے پوچھا وہ کون سا تحفہ ہے جبریل علیہ السلام نے سورہ حل عطا کی وہی آیت پڑھی جو ہم نے پہلے پڑھی ہے وَيُتْ اِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے یہاں پر زیر زبر نہیں لکھی ہوئی تو آیت اللہ خیر کرے انشاءاللہ ٹھیک پڑھی ہوگی اچھا تو اس صورت سے حضرت حضرات اہلِ بیت علیہ السلام کی وہ عظیم الشان فضیلت ثابت ہوتی ہے اور ان کے خالص اعمال خصوصا جود و سخا کا وہ کارنامہ ظاہر ہوتا ہے جو قیامت تک کے لیے یادگار ہوگا تو یہ سارے واقعات موجود ہیں اہلِ بیتِ نبوت کے سلسلے میں انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ اور مزید ذکر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیر اللہم صلی على محمد مآل محمد وقجل فرجهم موسیقی موسیقی